ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرورت تھی سفر پر جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور مجھے سواری کے لئے اونٹ چاہیے سواری کے لئے سفر کے لئے اونٹ چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اونٹ تو نہیں دیں گے اونٹ کا بچہ تمہیں دے دیں گے اونٹ نہیں دیں گے انتو ہم اونٹ کا بچہ تمہیں دیں گے اگر حضور مجھے سوالی کے لیے چاہیے سفر کرنا ہے اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا مجھے کیا ذکام آئے کر میں کیا اس پر چل پا ہوں گا اللہ کے نبی کہے نہیں ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دیں ہم اونٹ نہیں دیں ہم تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دیں وہ بچانے خاموش ہو گئے کہ ہم میں کیا کہوں حضور کو جب خاموش ہو کر جانے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھائی اونٹ کے بچے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا ہر اونٹ تو اونٹی کا بچہ ہوگا ایک خاتون آئیں بڑھیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی سے کہنے لگے حضور بڑھی ہو چکی ہوں موت کا وقت قریب ہے دعا کر دیں اللہ مجھے جنت میں داخل کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی بڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی وہ بڑی جنت میں نہیں جائے گی وہ رونے لگی اور مہت روکر واپس جانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ اس سے کہو کہ عورت بڑی ہو کر نہیں جائے گی جوان بن کر جائے گی اس سے خو ہو گی یہ تو بڑی نہیں جائے گی جوان ہو کر جنت میں جائے گی انہیں ساتھ حضرت ظاہر رحمت اللہ نے کالے کلوٹے صحابی تھے نین و نقش کے اعتبار سے اور مدینہ کے باہر اتحار میں رہتے تھے مدینہ میں اس وقت جو مسجد نبوی ہے وہ پہلے بہت چھوٹی تھی اس وقت جتنا احادہ مسجد نبوی کا ہے اس وقت کا سارا مدینہ اتنا ہی تھا سارا مدینہ جو تھا اس وقت مسجد نبوی کا پورا احادہ اتنا ہی تھا اس احادے کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر اس زمانے میں ایک بازار بڑھتا تھا سوق مناقہ اس کا نام تھا ایک بازار ہوا کرتا تھا وہاں پر ضرورت کی چیزیں آیا کرتی تھی ترکاریاں پیاس ادرک لیسن فلا چنا جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی روزانہ وہ مارکٹ بھرا کرتا جیسے ہمارے بازار بڑھتے ہیں لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لاتے ظاہر رضی اللہ علیہ دیہاد کے تھے تو روزانہ دیہاد سے سبزیاں ترکاریاں لے کر آتے تھے شہر میں بیچنے کے لئے روزانہ آتے ہیں اور ان کا معمول تھا جب کبھی مدینہ آتے اور سبزی ترکاری لے کر آتے تو یہ سبزییں ترکاریوں کا ایک حصہ حضور کے گھر پہنچا تھے جب معمول تھا ایک حصہ حضور کو دیتے اور باقی کا حصہ مدینہ میں بیچتے اس کی جو رقم آتی وہ لے کر گھر جاتے روزانہ جب کبھی مدینہ بازار میں سبزی ترکاری جو چیز ان کی کھیت میں لگتی وہ چیز لے کر آتے تو مدینہ میں حضور کو گھر پہنچاتے حضور کا ان سے بڑا تعلق تھا محبت تھی ان سے بہت حضور اور ان کو حضور سے محبت تھی یہ جب مدینہ آتے تھے اور سبزیاں حضور کو دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ظاہر ہمارا دہاتی ہے ہم ظاہر کے شہری ہیں ظاہر ہمارا دہاتی ہے اب شہر کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ حضور حضور ظاہر کو دے دیتے کہے لو تمہارے گاؤں میں یہ نہیں ملے گا تم یہ لے کر دیں وہ کہتے حضور سبزیاں گاؤں میں ملتی آبیت آئی حضور ان کو سبزیاں شہر کی چیزیں ان کو دیتے اور حضور کو ان سے بڑا تعلق تھا ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے یہ ہے وہ بنیان بازار سے گزر رہے بازار میں چلے پھرے ہیں محول میں لوگوں میں چلے پھرے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اس باب کو باندھا ہے باب الانبساطی لالناس کہ نبی کی صفت اور نبی کا ایک مزار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے اپنا الگ سے تشخص نہیں بناتا وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں کے حالات کے ساتھ گزرتا ہے اپنے ہاں کو گزارتا ہے لوگوں کے اندر ان کے حالات کیونکہ جب وہ لوگوں کے اندر رہے گا تو لوگوں کے مسائل اس کے سامنے آئے گا اور اگر وہ لوگوں کے اندر نہیں رہے گا تو لوگوں کی خرابیاں لوگوں کی اچھائیاں اس کے سامنے نہیں آ پائیں کہ مدینہ کے بازار ان منعقہ سے گزر رہتے تو دیکھا حضرت ظاہر ہے جو اپنی سبزیاں بیچ رہے ہیں اور ان کا روح خدر ہے پیچھے سے حضور آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر یہ کاندھوں کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور ان کے آنکھوں پہ ایسے رکھ دیا نیچے سے ایسے پکڑ لیا ان کے ہاتھ یوں ہو گئے نہ وہ حل سکتے نہ ڈل سکتے اور حضور بہت در آدمی تھے پیچھے سے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور بہت دیر تک وہ دل میں لاتے رہے ہیں کون ہے کون ہے کس نے پکڑا کون کر رہا ہے یہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس نے پکڑا کس نے پکڑا کافی دیر تک وہ صدق ملاتے ہیں کن اکھیوں سے انہوں نے دیکھا نہیں سمجھ میں آیا تھا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی او بازار والوں آو آو ایک غلام ہے میرے پاس کون اسے خریدے گا لو بشتر ایک غلام ہے کون اسے خریدے گا آواز سمجھ گئے کہ حضور کی ہے حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ جیسے میں پہشان گیا کہ حضور ہے تو پیچھے سے حضور نے پکڑا تھا میں نے اپنے اور جسم کو حضور سے لگا دیا اچھا موقع ہے اپنے جسم کو حضور کے جسم سے لگا لوں اور پھر میں نے آہستہ سے حضور سے کہا حضور کالا کلوٹا ہوں پیسے آپ کو کتنے آئیں گے مجھے بیج گا کتنے پیسے آئیں گے چھوڑ دے مجھے لیڈی کیا لگے گا میرا کالا کلوٹے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر کالے کلوٹے ہو دنیا میں تمہاری قیمت شاید کچھ نہ ہو لیکن اللہ کی قسم اللہ کے پاس تمہاری بہت قیمت ہے اللہ کے پاس تمہاری بہت قیمت ہے مزاق ہے حضور کا مزاق اس سارے مزاق میں آپ کو دکھے گا کہ جس کی جو سطح تھی اس کے ساتھ وہ مزاق ہے جس کے ساتھ جادہ تو اس کے ساتھ زیادہ جس کے ساتھ کم تو اس کے ساتھ کم اللہ کے پاس ساتھ کمت ہے